بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ ویلا اور آج ہم بنا رہے ہیں ایک بہت ہی سپیشل ڈیش ترکش پیزا جس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے اس میں شامل ہے 200 گرام کیمہ ایک ٹماتر ایک عدد پیاز ایک سویٹ پاپرکا تھوڑے سے سبز پیاز چار سے پانچ جوے لیسن کے اس کے لیے ہمیں فریش جل ہرپس 1 ٹی سپن نمک 1 ٹی سپن پاپرکا پاوڈر 2 ٹی سپن لیمن جوز 1 ٹی سپن کتیوی لال مرچ اور ٹومیٹو پیسٹ ہمیں چاہیے 2 ٹی سپن میں سبز پیاز جل ہرپس لیسن ٹماٹر ایک پیاز سویٹ پیپریکا نمک پیپریکا پاورر کٹیوی لال میچ اور ٹومیٹو پیسٹ ڈال کے ان کو اچھی طرح سے پیس لینا ہے اب میں نے اس میں کیما شامل کیا اور ٹو ڈیبل سپون لیمن جوس اور ان کو ایک دفع اچھی طرح سے مکس کر دیا اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد آپ اس کو ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں اب ہم بناتے ہیں اس کی ڈو جس کے لیے ہمیں چاہیے اس کے لیے میں نے ہاف کپ نیم گرم پانی لیا ہے اس میں میں نے وان ٹیبل سپون شوگر وان ٹی سپون ڈرائی یسٹ شامل کر دیا اور اس کو ایکٹیویٹ ہونے کے لیے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیا دس منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے یہ اچھی طرح سے رائز ہو گیا ہوئا ہے اب اس میں میدہ شامل کریں گے میدہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ شامل کریں اس کے بعد وان ٹی سپون سالٹ اور ٹو ٹیبل سپون ویجیٹیبل آئل شامل کر دیا اس کو آپ چاہیں تو ہاتھ سے گھون دیں میں اس کو مشین سے گھون دوں گی ڈو ہماری رڈی ہو چکی ہے اس کو رائز ہونے کے لیے کور کر کے میں نے ایک گھنٹے کے لیے یہ رکھ دیا ایک گھنٹے کے بعد دیکھیں ہماری ڈو اچھی طرح سے رائز ہو چکی ہے جس طرح گھر میں آم روٹی کے لیے پیڑا بناتے ہیں اسی سائز میں ہم نے پیڑا بنا لیا آپ چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں جتنا آپ آسانی سے ہینڈل کر سکیں اس کو میں نے اب بیلن کی مدد سے بیل لیا اور اس کی روٹی بنا لیا میں نے اس کو ایک روٹی کے سائز میں بیل لیا اور ٹو ٹیبل سپون مکسٹر جو ہم نے پہلے سے بنا کے رکھا ہوا تھا اس کی اوپر سپریڈ کر دیا سمام مکسٹر سپریڈ کرنے کے بعد اس کو میں بیک کروں گی آون میں آون کو میں نے پری ہیٹ کر دیا 20 منٹ پہلے 200 دیگری سیلزیوس پہ اور ان کو میں تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے بیک کروں گی جتنی دیر میں یہ بیک ہوگا ہم ہوتی دیر میں اس کی چٹنی تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے تھوڑے سی دیل ہرپس تھوڑی سی سرپس پیار 3-4 ٹیبل سپون یوگرٹ 2 ٹیبل سپون فریش کریم ایک سے دو جوے لہسن کے اور تھوڑا سا نامن عام چیزوں کو شامل کر کے میں نے ان کی چٹنی بنا لی ہے یہ دیکھیں چٹنی ہماری ریڈی ہے دین جی ہمارا اٹھا کش پیچا ریڈی ہو چکا ہے اور چٹنی بھی ریڈی ہے بہت مازے کا بنتا ہے بہت سیمپل ریسیپی ہے ریسیپی اگر اچھی لگے تو پلیز اسے شیئر اور لائک ضرور کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ نیکس ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ